پیشلے ہفتے جب یونیٹی نیشن کی ہیمن رائٹس اشی پہ تھا میں نے وہاں کہا کہ ہیمن یونیٹی نیشن جو ہے is not fit for purpose وہ ساتھ ساتھ سے زیادہ ہے کشمیر میں لوگ جو ان کی ہیمن رائٹس ابیوز ہو رہی ہیں دن آبین دن ان کی ہیمن رائٹس ابیوز رہی ہیں تو یہ یونیٹی نیشن جو ہے وہ آنک پلٹ میں نہیں دیکھتا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے ایم نیزی انٹرنیشنل رپورٹس کی ہیں انڈین انڈیوز نے رپورٹس کی ہیں کہ یہاں ہیمن رائٹس ابیوز ہو رہی ہیں اور یہ جو یونیٹی نیشن جو ہے وہ دیکھ ہی ندہا ہے تو میں نے یہاں تک ایشیو کیا کہ میں ان کو یونیٹی نیشن کو ٹوٹلی کنڈیم کیا ہے اور کرنے کے لیے اور بھی تیار ہوں اور میں جو ہم نے دوزار تین میں ایک بات شروع کی تھی اس پہ ہمارے لوکل کانسلرز بھی انسر علی خان بھی موجود تھے اور کانسلرز بھی موجود تھے اس کے بیٹ پہ یورپین یونی نے وہاں ایک امباسر بجاتا ہے کشمیر میں جو اس پہ وہ انڈین گورن بہت ہی تنگ تھی انفورشنلی تو آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے چھ سات سات سال میں میری صحت خود ٹھیک نہیں تھی تو میں اتنا کام نہیں کرنے دن چاہتا ہوں پر میں نے ابھی بھی شروع کیایا اور کشمیر بھی بات کروں گا اور میرے لیے یہ سب سے پہلے جو بات ہے وہ ہیمن آج سیولیز جو کشمیر میں نہیں ہو رہی ہیں وہ ہم اپنا گھر پہ دیکھیں نہیں ہے ہمارے جو بھائی بینیں ان کو ہو رہا ہے ان کو دیکھیں اسی لیے میں سمجھتا ہوں خالد صاحب یہ آپ کی بات بڑی وزن رکھتی ہے کہ جو باند باند کی بولیاں وہ ہم چھوڑ دیں کم از کم ایک کسی ایک موقف پر کسی ایک نظریے پر کشمیری عوام جو ہے وہ متحد و منظم ہو جائیں کوئی خود مختار کشمیر کی بات کرتا ہے کوئی علاقہ پاکستان کی کوئی علاقہ بھارت کی یعنی ڈیفرنٹ جو ہیں وہ سٹیٹیجیز پالیسی سامنے آتی ہیں جس کی وجہ سے یہ تنازہ جو ہے وہ مزید جو ہے سردخانے میں جا رہا ہے تو نقصان ہو رہا ہے ہمارے پاس یہ برطانیہ کے اندر سکاٹلینڈ کا رفرینڈم موجود ہے یعنی حق خود ارادیت دیا جائے کہ کیا کرنا چاہتے ہیں یس یا نو ووٹ ہو نہ کوئی قتل و گارت ہوا نہ تلوار چلی نہ گولی چلی جو کیمپین کرتے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں کہ یہ ریزلوشنز ہیں یا نہیں ہیں کشمیر کے نام پہ میں سمجھتا ہوں کہ دکان جاریاں چمکا رہے ہیں لوگ یا اپنی جو ہے وہ فوٹو سیشن کے لیے صرف جو ہیں وہ کٹھے ہوتے ہیں خانی صاحب ایک چیز جو ہے مجھے بڑی وہ ناساز بھی گزری اور تمام مسلم کمیونٹی نے اور دیگر جو جنگ کے خلا یہاں ہمیں کال لیتے ہیں پھر اپنی گفتگو جاری رکھیں گے السلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے بھو رہے ہیں جی میں عظیم عظیم حمد سگیر بھو رہا ہوں جی حجی صاحب جی میں اے اہمان چانہ کہ دعا کرے جو کچھ اور ہے نا دنیا کے اے عبامینوں کو عقل آوے بھائے چلے ٹھیک ہے جی بہت مہربانی حج صاحب آپ کا پیغام دنیا میں پہنچ گیا تو سب کو اللہ بھاک عقل نصیب کرے خالی صاحب میں پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ یہ بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جس نے آپ نے تو چلے وہ ووٹ ہی کاسٹ نہیں کیا جن لوگوں نے جنگ کے خلاف استجاج کیا یعنی یہ بھی ایک جبوری حق ہے تو وزیر اعظم کا پچھلے دنوں میں بیان پڑھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی سیمپتی ہے انتہا پسندوں کے خلاف اور درشت گردوں کے ساتھ جو لوگ یہ استجاج کر رہے ہیں یا ان کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں یا اس جنگ و جدل کو روکنے کی بات کر رہے ہیں یعنی کہ جو امن کی بات کرنے والے ہیں آج وہ بھی مرد الزام ٹھہرائے جا رہے ہیں تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں یہ سرا سا غلط بات ہے جو کہہ رہے ہیں یہاں ٹریڈیشن ہے کافی لمبی ٹریڈیشن ہے فرسٹ و مول سے لے کر ٹریڈیشن ہے کہ جو پیسیفیسٹ ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی جنگ ہو ایسے ایسی بات ہو تو ان کی ایک پرنسپل پزیشن ان کی ہے تو ان کو یہ نہیں کہتے کہتے ہیں آپ انتہاب سندھ یا ایسے اور کچھ ہیں یہ بہت سرا سا غلط ہے تو جب یہ باتیں کرتے ہیں یہ کسی کے آنکھ میں نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ جیبنی کاربون صاحب نے ایک سٹینڈ لیا تو ان کو بھی اسی کو گریڈ ساز کرنے کی سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر سربراہ جو ہیں وہ سمپتی رکھتے ہیں انتہاب سندوں سے دہشت گردوں سے تو پھر پوری پارٹی پر ایک دلے اس پہ کافی تفصیل سے بات ہوئی ہے پارلمنٹ میں جو لوگوں نے کہا ہے کہ یہ اس کو معافی مانگنی جائے یہ گلت کہہ رہا ہے اور تقریباً گیارہ لوگ اٹھ کے کوئشن ٹائم میں اٹھ کے اس سٹیٹمنٹ اٹھ کے کہا ہے کہ اس کو معافی مانگنی جائے اس پارٹیز نے کہا اس کو پر یہ نہیں مانگ رہا ہے یعنی بیسیکلی ہم دیکھیں تو دنیا میں جو بھی تصادم ہو رہا ہے یا جنگ و جدل ہو رہا ہے لڑائی ہو رہی ہے جن بھی ممالک میں اس کی معاشیت کے اعتبار سے انوائرمنٹ کے اعتبار سے تعلیم کے اعتبار ہر حساب سے وہ نیچے جا رہا ہے اگر ہم سیریہ شام کی بات کر لیں عراق کی کر لیں برما کی کر لیں فلسطین کی کر لیں یعنی پاکستان بھی گزشتہ بارہ سال سے جنگ کا اندر مقتلہ ہے اور ان ممالک کی آپ معاشیت دیکھ لیں ان ممالک کا انوائرمنٹ دیکھ لیں یعنی لوگ ڈرتے ہیں اور حالیہ میں یہ صرف بات کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ اس بات کا بڑا اثر ہوتا ہے کہ جہاں بھی یہ ڈسپیوٹ چل رہی ہیں وہ سب مزلم اسلامی اسلامی کنٹریز ہیں یہ کیوں ہوتا ہے آپ دیکھیں چینہ میں کچھ نہیں کسی نے ٹیک آور نہیں کیا اندوستان کے کچھ نہیں کسی نے ٹیک آور کیا کسی نے کیا اسرائیل کو دیکھیا ان کی ٹوٹل پوپلیشن جو ہے 8.2 ملین پوپلیشن ہے ان کی 8.2 ملین پوپلیشن ہے تو ان کو لوگ اتنا مضبوط کیوں کہتے ہیں سو ہم سے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے کہ لوگ میں سے بڑا حیران ہوتا ہوں کہ بہت سیاسی جسم جاتا ہوں تو لوگ علامہ اکبال صاحب کی ایک شاعر بہت منع ہوا ہے آپ کو مجھے زیادہ بہت ہو رہا ہے خودی کو اگر بلان در ٹھیک ہے اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے اور ہم اپنی خودی کو کہاں رکھتے ہیں جب تک ہماری خودی ٹھیک نہیں ہوگی میں سب دعا ہمارے لیے یہ جو باتیں جو ہے وہ آتی رہی ہیں کہ ہم جو جس لیول پر بھی ہوں اگر ایسی چیزوں کو مانتے رہیں چلتے رہیں خود اپنی فکرہ بندے کی کہ وہ شیعہ ہے ہمیں ان کو یہ ان کے خلاف کرنا ہے یہ کرنا ہے اب دیکھیں یمن میں کیا ہو رہا ہے اے امان میں یمن میں یمن میں کیا ہو رہا ہے کسی نے یہاں کچھ خط لکھا ہے کسی مسلمان نے خط لکھا ہے وہاں کتنے بچے حالاک ہو رہے ہیں سعودیہ ریوے کر رہا ہے یہ سکول کے اندر جو ہے امنیس کی انٹرنیشنل کی رپورٹ رہی ہے کہ بچے کسی نے مجھے خط لکھا ہے کسی نے مجھے کہا یہ کیا ہو رہا ہے ابی اس پر کیونکی بات کرتے میں جانتے ہیں کہ پیچھے چار سال سے جو شاہ میں ہو رہا ہے کسی نے خط لکھا کیا ہو رہا ہے ہم صرف یہ دیکھیں جب ویسٹ جب ان بول ہوتا ہے تو ہم جی چلو یہ کریں یہ کریں اگر ہمیں ہیومن نائرز پر توجہ دینی ہے تو ہم اولویز کریں جہاں بھی ہوتی ہے اس بات پر کریں یہ نہیں کہ یہ بات میڈیا میں آئی ہے ہم اس پر وقت کریں گے یہ باتیں شروع ہوتی رہی ہیں جب غازہ میں شروع ہوا تو وہاں سب لوگ بھاگے اور انگرز پیپر کسی کو پاس فیکٹس نہیں تھے جو باتیں وہ کر رہے تھے وہ سب ہوا ہے تو آپ جو یمینکو کے سب بھولے ہوئے ہیں اچھا سر کیونکہ برمینگم جو ہے مجارٹی لیبر پارٹی کا ہے یہ سمجھا جاتا ہے یہاں پہ بہت زیادہ وابستگیاں لیبر کے ساتھ لوگوں کی کونسلر حضرات ہیں کونسل کے اندر بھی آپ کی جو ہے وہ مجارٹی ہے میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ گزشتہ روز جو ہے کونسل نے بھی اعلان کیا تھا سریعہ مہاجرین کے لیے اور دیگر بھی جو رفیوجیز ہیں ان کو پناہ دینے کے لیے اور دیگر حکومت کے اندر آپ رہ کے ایزے مضبوط اپوزیشن آپ کیا رول ادا کرے ہیں رفیوجیز کے لیے لازمی ہونا چاہیے اور یہ گورنٹ بلکل ماننے رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہم بیس ہزار لوگوں کو یہاں سالم دیں گے وہ جو ہم شام سے لائیں گے سریعہ سے لائیں گے ان کو یہ جیسے آرہے ہیں ان کو ان کو روک رہے ہیں تو ہم اس کی سرہ سر مخافت کر رہے ہیں میں فقر اللہ سے کہتا ہوں کہ جو بیمیونی سیٹی نے جو پالیسی لی ہے کہ جو بھی یہاں رفیوجیز آئیں گے اسپیشلی جو بچے آئیں گے ہم ان کی پورو جو ہے ان کو گائیڈنس کریں گے ان کو سپورٹ کریں گے یہ کسی بھی سنجیدہ ملک کو کرنا چاہیے اور اسپیشلی ویسٹ میں جو پالیسی یہ کرنا چاہیے اور اس میں میں ٹوٹلی جو گورنٹ کی پالیسی اسے ڈسگری کرتا ہوں اور ان کہتے بھی ہیں یہ اچھا گزشتہ روز برطانوی پارلیمنٹ کے اندر سے ڈیوڈ کیمرون صاحب کا یہ بیان سامنے آیا جو ایک بڑا اہمیت رکھتا ہے اور بڑا خطرناک بیان ہے کہ فرانس جیسا حملہ جو ہے وہ برطانیہ کے اندر بھی ہو سکتا ہے خدشات ہیں انتہا پسندی کے حوالے سے بڑی ایک فضاء ہمبار ہو رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سیف کنٹری کے اندر بھی ہمیں کوئی ایسی کوئی معاملات نظر آتے ہیں یا کوئی کیا نگلیجنسی ہے تیرہ سال سے میں ٹیکنٹریزم کا پارٹی گروپ کا چیرمین ہوں اور اس حساب سے کافی بریفنگز ہوتے ہیں سیکیورٹی کی ہوتے ہیں پلیس کی ہوتے ہیں ملیٹری کی ہوتی ہیں تو ان سب کے یہ ایک رائے ہے کہ یہ لازم ہو سکتا ہے اور اس میں وہ چاہتے ہیں کہ جہاں مجھورٹی جو انٹریجنس وہ لیتے ہیں وہ خود فائنڈ آٹ کرتے ہیں جو ایجنسیز ہماری ہیں وہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کمیونٹی کا بہت ہی کم اس میں حصہ ہے کسی کو اگر کوئی بات پر شک ہو میں یہ کہوں گا پلیس فون کریں یہ امکان ہے کہ یہ حملہ یہاں ہو سکتا ہے اور وہ کافی سیری جو سات حملے جو انہوں نے پلانٹ حملے جو تھے انہوں نے جو روکے ہیں وہ میں سردہ ہوں کافی حد تک ان کی جو سیکیورٹی سرزیز کی محنت ہے اس کی وجہ سے ہوئے ہیں تو ہماری یہ کہتے ہیں جس لوگوں میں بات کرتا ہوں کہ ہمیں کمیونٹی سے بلکل ہی بہت کم کچھ کے ساتھ سے آتی نہیں ہے کوئی انفرمیشن تو میں یہ ایک کوشش کروں گا اگر ہمیں یہاں رہنا ہے ہم اس پارٹ کی سوسائٹی کے ہم لوگ ہیں یہاں تو کم سے ہم نے پورا حق جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے تو کسیورٹ سے ہم کچھ دیکھیں جتنا بھی آپ ٹریبیل سمجھیں تو آپ کم سے کم فون کر کے بتا دیں کہ ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا تو یہ ہماری کمیونٹی کے لیے آپ یہ سمجھتے ہیں یعنی کہ ہر عزیش اور انسان یہ بھی سوچ رہا ہے اس بات پہ بھی غور و فکر کر رہا ہے کہ کہیں یہ جو جنگ ہم باہر لڑ رہے ہیں اس کی وجہ سے ہماری سرحدوں پہ خطرہ تو نہیں منڈلا رہا اس کا رییکشن تو نہیں ہمیں تنگ کر رہا یا اس کی وجہ سے تو نہیں ہم مختات ہو رہے زیادہ یہ جو ہے یہ ایک پرپاگینڈا ٹائپ سوچ ہے جو فرانس نے کچھ نہیں کیا ان پہ اٹیک ہوا ہے اور کتنا بیحانک اٹیک ان پہ ہوا ہے یہ باتیں یہ نہیں ہوتی اگر اس تھریڈ پہ آپ ڈرتے رہیں گے تو پھر آپ کچھ نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ جو لوگ جنگ لوگوں کو مار رہے ہیں قطعہ آپ کر رہے ہیں آپ نے پہلے جہاں پر انٹریکشن میں کربلا کیا آپ نے ذکر کیا ہے اگر یہ لوگ دائش جو ہیں وہاں تک پہنچ جائیں وہ دیکھیں اس مزار کا کیا کریں گے وہ کیا کر سکتے ہیں مزار کی مسمار کر چکے ہیں شہید کر چکے ہیں اگر وہ ہمارے لئے جس میں فکر سے ہم ہیں ہم اس کی عزت کرتے ہیں تو اس حساب سے یہ کریں گے کیا ہوگا سوہم گھر بیٹھ کے سمجھے یہ نہیں ہوتا پاکستان کو دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے جب طالبان اور القاعدہ والوں کو اب انہوں نے پیچھے کیا ہے تو اب وہاں بمباری نہیں ہوتی ورنہ اکثر ہر دن مسجد میں ہوئے کوئی لوگ ہے ہماری ناظرین گفتگو جاری رہے گی یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا اور اپنی فون کالز کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شرکت بھی کرتے رہیے گا اپنی رائے سے بھی ہمیں جو ہے وہ متنبع کیجئے گا بہت مہربانی شکریہ بزنس ویزا ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ملک لوڈ چیمبرز نے بزنس ویزا دلانے میں میری مدد کی اور آج میں اپنے ہی بزنس کا ملک ہوں تینکی ملک لوڈ ملک لوڈ چیمبرز کیا ملک لوڈ چیمبرز کیا ملک لوڈ چیمبرز کیا مٹھائیوں کے قدردانوں اور شوقینوں کے لئے خوشخبری مچتاق سویٹس کی بفلو ملک سے تیار کی گئیں خالی صدیت گھی کی لذیذ مٹھائیوں کے تینAbsلف جن میں کوالیفائی دلائے چپس تازہ مٹھائیوں کی بے شمار وریٹی تیار کرتے ہیں ہماری سپیشیلٹی بفلو ملک برفی ہو خاص کریمی رس ملائی یا پھر تازہ دیسی مکھن آپ کچھ بھی لے جائیے ضرور پسند کریں گے 102 الام روک روڈ سالٹلے 143 لوزلز روڈ ہینزورز 554 کوونٹری روڈ سمال ہیت مشتاک سویٹس نام ہی کافی ہے اصل فیمل پیش کرتے ہیں سپیشل عمرہ اور زیارات پیکش عمرہ اور زیارات میدان جنگ ودر اور زیارات مقام نراج شریف کا ایسا دیتری موقع جو پہلے کسی کو نہیں ملا عمرہ پیکش 799 پون روانگی 16 جنوری واپسی 30 جنوری 2016 لکی ڈرہ میں جتنے والے خوشنصیب کو ٹکٹ فری دیا جائے گا اس کے علاوہ ہماری سپیشل آفر عمرہ کے ساتھ پاکستان کا ٹکٹ سیل 1099 پون میں عمرہ پیکش 850 پون روانگی 4 فروری واپسی 18 فروری عمرہ پیکش 900 پون روانگی 13 فروری واپسی 26 فروری عمرہ پیکش 900 پون روانگی 28 فروری واپسی 14 مارس عمرہ پیکش 1099 پون روانگی 15 اپری واپسی 29 اپری 50 افرات کے گروپ کے لیے برمنگم اور بیٹھورٹ سے ائرپورٹ تک ٹرنسپورٹ فران کی جائے گی تمام بڑی ائرلائنز کے ساتھ سفر کیجئے مہدود نشیس تہیم کہنے آئیے پہنے پائیے کی بنیاد پر ابھی رابطہ کیجئے 0161 257 3325 اور 0161 224 7809 اور 0161 2570 228 فیصل ٹیول 224 سلید لین لوگ سائٹ مانچسٹر M13 0QE فار برمنگم پلیز کونٹیک محمد بھوٹا 07 402 777 7260 محفل ملاش شریف برائی خواتین پروگرام انشاءاللہ 12 دسمبر حیز 13 دسمبر شیفیڈ 19 دسمبر سلاو 20 دسمبر آکسفورڈ 25 دسمبر بلیک بل 26 دسمبر پریسٹن 27 دسمبر ڈیوز بری 2 جنوری 2016 لوتن 3 جنوری 2016 چیشم 9 جنوری 2016 ایس پری مین سپیچ ڈوٹر آف پیر سید حامد علی شاہ ساہد سیدہ میسیز رفت بی بی جان ساہیب مزید معلومات کیلیے رابطہ کیجیے میچے دیئے گئی نمبروں پر آرگنایزرز بی بی جان سپیچل ڈوٹرز موسیقی 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 جاگر کروں گا کشمی خاص ایشو جو ہیں اہم ایشو ہیں سکیورٹی کے حوالے سے اس ملک کی بقا کے لیے یہاں کے رہنے والوں کی بقا کے حوالے سے ہم نے جو ہیں جو موتبر شخصیت ہیں جو ایک آثارٹی کی حصیت رکھتے ہیں ممبر پارلیمنٹ کے طور پر خالد محمود صاحب ان سے ہم جو ہے وہ باتیں سن رہے تھے خالدی صاحب جو آپ نے بات کی کہ سکیورٹی خدشات موجود ہیں کسی نہ کسی سمت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ فرانس اٹیک ہوا ہے اس کے بعد جو یہاں کا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے جو برطانی میڈیا ہے اس کا رول آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کس طرح نیگٹیوٹی جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت کی امیزش اور کمیونٹی کو تقسیم کرنے یہ ایسی تنظیمیں ہیں یہاں جو اس پر کوشش کر رہی ہیں اسلام فوبی سیٹ کر رہی ہیں اسلام کو الگ کر رہی ہیں چاہے اور بی ایش آئی کمیونٹیز ہوں سکھوں ہندو ہوں ان سے الاد کر رہی ہیں مسلمانوں کو الاد کر رہی ہیں اور یہ کافی جو ہے وہ بات ہے ہمارے یہاں جو اسلام فوبی کرائنگ جو ہیں جو پلیس کو ریکوڈ کرنا پڑتا ہے کیا کرنا ہے ایک وہ ہوتا ہے اور ایک جو پوزیتیو جو مسلمانوں کے خلاف جو پرپیگانڈا کرتے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں میڈیا میں سے نہیں کر رہا کچھ میڈیا کی elements ہیں جو کرتی ہیں یہ ہمیں تسلیم کرنا یہاں بڑا فیموس نیوز پیپر ہے اس نے کہا سیمپتی ہے ان کی ادھا اس کے پوری کی تھی ان کو نوٹس دیا تھا شبانہ جو ہماری کالیگ ہیں نیکسٹور نیبر بھی ہیں انہوں نے خاتری کام سب نے سائن کی جتنے مسلم پار مین ڈیلی پاکستانی پار اور کچھ انگریز نے بھی کیا اس پار اور اس کے ایڈرز سے بھی بات ہو رہی ہے ایسی بات آپ نہ کریں سو یہ ہم اس پر توجہ پوری رکھ رہے ہیں یہاں تل ماما ایک تنظیم ہے جو ریکوڈ کرتی ہے ان کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں جتنے بھی انسٹوشن سے کام کریں دیکھیں اور ریکوڈ کریں پلیس انسٹوشن جہاں ان کو سب اطلاع دی جائے کہ یہ کریں اور دیکھیں اس پر نظر رکھے کہ ہم جہاں کوشش کریں ہم روک رکھے اس کو مسلم کمیونٹی سر اس وقت ان پہ نازک دور گزر رہا ہے اور انہیں ہر طرف سے کریٹی سائز کیا رہا ہے ریسیزم کا بھی ہے اسلام فوبک بھی ہے اور بھی معاملات رینکلائزیشن کے حوالے سے یعنی دہشت کی جو کمیونٹی ہے کیا کیس طرح ان معاملات کو یقی کر سکتی ہمیں کچھ رسپنسبلیٹی دینی پڑے کیونکہ اگر ہمارے اولاد جو بچے جو جو لوگ ہیں جو اس طرف بڑھ رہے ہیں اور لوگ ان کو برینواش کر رہے ہیں تو ہم بھی کچھ رسپنسبلیٹی ہوتی ہے روکے ان کو ہم تربیت دیں ان کو روکے ان کو کوشش کریں کہ وہ سمجھ جائیں تو ہم بیٹھ گئے بچوں سے بات کریں کہ یہ باتیں غلط ہیں اور بھائر نکل کے بھی بھائی 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 ہم برطانیہ میں رہتے ہیں ہم یہاں سے اپنا رزق کما کر کھاتے ہیں ہمیں فل پر جو آپ نظریہ دیکھیں جو لوگ پاکستان میں چل رہے ہیں آپ انڈیا میں دیکھ رہے ہیں جہاں بھی لوگ رہتے ہیں مسلمان رہتے ہیں ان کا وہاں پزیشن دیکھیں اور یہاں پزیشن دیکھیں اور ہمیں اس پزیشن کو کم سے کم ماننا چاہیے ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے کتنا ٹھیک ہو رہا ہے اور ہم اس کو رسپیکٹ کریں اس آگے چلیں اسلام ہماری رہتے ہیں ان کی دفاع میں کرنی چاہیے تو ہم نہیں کریں ہماری بھی رسپنس بلٹی ہیں جو لوگ کر رہے ہیں گلد کر رہے ہیں ان کو کنڈیم کرتے ہیں ہم سب ملت ملت ملت